السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائے چینل تو کیسے ہیں آپ امید دے کے سب ٹھیک ٹھاگ ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے یہ میں دکھا رہی تھی میرا کالیج تھا جب میں نے ایف ایسی کی تھی یہاں سے ہم تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا یونیک کالیج اور یہی پہ میں ایکیڈمی بھی ہوا کرتی تھی کالیج کے اندر ہی تو کبھی ایکیڈمی میں نے موسٹلی ویسے ایکیڈمی ہی یہاں پہ پڑی تھی لیکن کالیج میں بہت کم ہی جاتی تھی ایک میل میں انٹر میڈیر فاسٹنگ کرتی ہوں ایک میل میں بارہ بجے ایک بجے ناشتہ کرتی ہوں اور پھر رات کو میں سات بجے یا آٹ بجے کھانا کھا لیتی ہوں میں ڈائیٹ نہیں کر سکتی کیونکہ نہ میں نے کبھی اپنی لائف میں کی ہے لیکن میں پورشن کنٹرول میں کھا سکتی ہوں اور میں پورشن کنٹرول میں ہی کھاتی ہوں اسی لئے میں تین میل سے دو میل پہ سکپ کیا ہے میں نے اور اس کے علاوہ شام کو چاہے کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ لازمی لے لیتی ہوں کبھی بسکیٹ کبھی میں سمٹائم چھلی بھی کھا لیتی ہوں سمٹائم میں کباب یا کچھ بھی اینیتھنگ ایلس ہلکا پھلکا تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ مریم پرویز جو کام کر رہی ہیں بہت اچھا کر رہی ہیں یعنی کہ وہ پاکستانی برینڈز کو پروموٹ کر رہی ہیں پاکستانی کی ایکانومی سٹرونگ ہوگی اور باقی برینڈز کو آپ بائیکوٹ کریں نہ کریں لیکن پاکستان کے برینڈز کو وہ سٹاپ مل رہا ہے پتہ نہیں کیا کھایا تھا اب تو مجھے یاد بھی نہیں ہے کیونکہ یہ کافی پرانا کلیپ ہے اور پھر میں دودھ پی رہی تھی میں موسری دودھ نہیں پیتی میں موسری دودھ پیتی نہیں دن کو نہ رات کو لیکن امیر مجھے ڈانٹا تھا کبھی کبھی ایک بار امیر ڈانٹا تو پھر میں پی لیتی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں یہ اچار ہے اور اچار اتنا مزے کا تھا نا اور میں نے یہ ناشتر میں ملازمی کھاتی ہوں پتہ نہیں کیوں میری عادت ہے ناشتر میں میں پراتھا اور ساتھ میں سالن انڈا جو بھی ہو اور ساتھ میں اچار لازمی ہونا چاہیے اور پھر یہاں پہ یہ چاول ہم نے بنائے ہوئے تھے گھر پہ بہت مزے کے بنے تھے اور اس ویلاغ میں مجھے لگتا ہے کہ بس میرا کھانے کا ہی ویلاغ ہوگا ویسے کچھ لوگوں کو رائتے یا سیلوٹ کے بغیر چاول نہیں کھائے جاتے لیکن میں اپنا پتاؤنا تو مجھے چاول رائتے کے بغیر ہی اچھے لگتے ہیں مطلب چاولوں کے ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے رائتے کے بغیر اگر رائتے ڈالتے ہیں پھر بھی اچھے لگتے ہیں اور یہاں پہ جی یہ چیکن کا سالن تھا اور تھوڑی سماش کی ڈال تھی جس کے ساتھ میں ناشتہ کر رہی تھی اور یہ دال اتنی مزے کی تھی مطلب بس کچھ نہ پوچھیں اور یہ دیکھیں میں چلی کو ایسے لٹکا کے ویڈیو بنا رہی تھی کہ دیکھیں آپ بھی میں کھاتی ہوں چلی امی نے بنوایا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کے اندر کیا رکھوں پہلے تو سوچیں اس کے اندر جولری ہی رکھ سکتے ہیں تو پھر میں نے اس کے اندر یہ چیزیں رکھ دی ہیں کھانے پینے کی ساری مطلب کچھ بھی آپ کھا سکتے ہیں اس کے نیچے سے بھی بسکیٹس بسکیٹس وغیرہ دو ڈیفرنٹ ٹینٹیز ہیں ٹھیک ہو گیا آپ لوگوں کو اس سکرپ کے بارے میں بتانا تھا یہ بہت اچھا سکرپ ہے اب تک کا میں نے بلیسو کا بھی یوز کیا ہے میں نے کیپلی کورٹ کا بھی یوز کیا ہے میں نے ڈیفرنٹ سکرپ یوز کیا ہے بٹ اس کے ریزرٹس جو ہے یہ بلیک ہیڈز بھی ریموف کر دیتا ہے اور فریش کو گلو اور برائٹن کرتا ہے انسٹینٹ اس کی پوری کٹ منگوائی تھی اس میں ایک سکرپ تھا ایک فیس واش تھا ایک وائٹننگ کریم تھی اور ایک مساج کریم تھی تو میں نے اس میں سے فیلحال فیس واش ہی یوز کیا اور یہ سکرپ یوز کر رہی ہوں جو کریم تھی وہ میں نے آنٹی کو گفٹ کرتی تھی اور جو مساج کریم ہے وہ بھی یوز نہیں کی جب یوز کی تو اس کے ڈیویو بھی دوں گی آپ کو اور یہ اس کے انگریڈینٹس ہیں آپ دیکھیں یہ اس کا یوزیج لکھا ہوا ہے اور بہت اچھا سکرپ ہے یہ میری طرف سے آپ کو بہت ہائیلی ریکمنڈیڈ ہے انسٹینٹ کلو دیتا ہے آپ کو انسٹینٹ ریزولٹ ہے اس کے ویدین فائیف مینٹس آپ جس سکرپنگ کریں ٹین مینٹس کریں فیفٹین مینٹس کریں میں تو موسٹی ٹین مینٹس ہی کرتی ہوں میں نے یہ سکرپ اپنی کزنز پہ ساری کزنز پہ یوز کیا ہے سب پہ میں نے ڈیفرنٹ سکنز کے لیے اس کو دیکھنے تھے ہر سکن پر اس کے ریزولٹس بہت آلہ ہیں میرے طرف سے آپ کو یہ ریکمنڈیڈ ہے اچھا تو یہاں پہ چیکن پڑھا ہوا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرو پھر میرے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ چیکن پکوڑے بنا لیتے ہیں یا اس طرح سے اس کو بیسن لگا کہ میرینیٹ کر کے تو پھر زارہ کچھ پھر میں نے اپنی باجی سے بولا باجی ہم اس طرح بناتے ہیں کیونکہ میرا دھماغ کام کیا پہلے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ چیکن کباب بنا لیتے ہیں پھر میں ہم لوگوں نے چیکن پکوڑے بنائے یقین کریں یہ اتنے ٹیسٹی بنے تھے مطلب ہم نے کچھ بھی نہیں ڈالا جسٹ بیسن میں ہلکا سا نمک میرچ اور یہ بسکس چیزیں ہوتی ہیں بس وہ ہی ڈال گئے اور ہم نے ان کو فرائی کیا یہ اتنے ٹیسٹی بنے تھے اور پھر میں نے ان کو یہ دیکھے ان کا چیک کریں کتنا پیارا کلر آیا ایسے آپ لوگوں سے میں نے ایک بات بھی کرنی تھی کہ آج کل کس طرح کے حالات چل رہے ہیں مطلب فلسطین پر اللہ پاک ان کی مدد فرمائے بس یہ ہی کہہ سکتے ہیں اور زیادہ بول بھی نہیں سکتے کیونکہ کپی رائٹ آ جاتا ہے اور پتہ نہیں سٹرائکس آ رہی ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا لوگوں کے ایکاؤنٹ ہیک ہو رہے ہیں بند ہو رہے ہیں پتہ نہیں کیا what's ever بس ہم دعا ہی کر سکتے ہیں ہم بے بس لوگ ہیں مطلب کیا کر سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جی آپ میں چائے بنا رہی تھی اور یہ میں چائے خود بنا رہی تھی میں مستی چائے خود بناتی ہوں مجھے چائے اپنی بنائی پسند بھی آتی ہے اور دوسروں کو بھی آتی ہے اور آگ پہ بنا رہی تھی کیونکہ آگ پہ بنی ہوئی چیز کا ایک الگ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ میرا ویلوگ اینڈ ہوتا ہے پسانا ہے تو لائک کر دیں اللہ حافظ